بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلیکم ٹو می چینل تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ بہتی مزیدار کالی میرچواری چکن کڑاہی کی ریسیپی شیئر کروں گا بہتی مزیدار اور کریمی چکن کڑاہی بنائیں گے اس کو بنائیں گے بغیر کریم یا کوئی بھی کریمی اس کے اندر ایڈ نہیں کریں گے بغیر ٹماٹر کے بہتی آسانی سے اور بالکل وہی ٹیس جس طرح ہوتلوں میں بنتی ہے کالی میرچواری چکن کڑاہی اتنی آسانی سے ہم بنائیں گے دعوت پارٹی فنکشن ہوتی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے آپ اس کو بہت پسند کریں گے تو چلیئے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے وان ٹیبل سپون آئل کا ایڈ کر لیں گے آئل کو گرم کرنے کے بعد ایک میڈیم سائز کا پیاز وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اس کو بریک لمبا کٹ لیں پیاز کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے اس کا کچھاپن ختم کر لیں گے تو دوستو آج کی ریسیپی بہتی مزیدار بننے والی ہے آپ ویسی بھی روز چکن بناتے ہیں گھر میں ہر گھر میں چکن بنتا لیکن اس طریقے سے اگر آپ اس کو بنا کے دیکھ لیں آپ کو بہتی پیارا ٹیسٹ ملے گا اور بہتی آسانی سے آپ اس کو بنا لیں گے تو پیاز کو یہاں پہ ہلکا سا فرائی کر لیں گے تو ساتھ میں آٹھ سے دس کاجو یا بادام ایڈ کر لیں دونوں میں سے کوئی بھی چیز آپ اس کے اندر ایڈ کر لیں اس کا قریبی ٹیکسٹر بنانے کے لیے اور ساتھ میں دو میڈیم سائز کی میرچے لیں گے سبز میرچ وہ بھی باری کٹ کے اس کے اندر ایڈ کر لیں گے ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد اس کو نکال لیں گے اور اس کے بعد اس کو مکسی میں ایڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے اور اس کو ایک طرف رکھ رہیں اس کو بعد میں ہم ریسی پی میں استعمال کریں گے تو یہاں پر ہاف کےجی میں نے چکن بون لیس لیا ہے آپ اس کو چکن ویڈ بونز بھی بنا سکتے ہیں میں نے یہاں کا تھائی کا بون لیس لیا اسے اس کا بہت ہی پیارا ٹیسٹ بنتا ہے آسانی سی یہ ٹینڈر بھی ہوئیتا ہے تو یہاں پر چکن کو ایڈ کرنے کے بعد اس میں وان ٹیبر سپون لینس ندر کا پیسٹ ایڈ کر لیں گے اس کو فریشلی کوٹ لیں اسے اس کا زیادہ ٹیسٹ بنے گا ساتھ میں وان ٹی سپون نمکہ ایڈ کریں گے اور ایک کپ پانی کا ایڈ کرنے کے بعد اس کو کور کریں گے اور کور کرنے کے اس کو دس منٹ تک کوک کریں گے تو یہاں پر تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک ہم نے چکن کو کوک کر لیا ہے یہاں پر فور ٹیبر سپون آئل کا ایڈ کر لیں گے آئل کو ایڈ کرنے کے بعد ہائی فلیم پر اس کا پانی ڈرائی کر لیں گے اس کی بھنائی کریں گے تو یہاں پر چکن کو ہم نے اچھی طرح فرائی کر لیا دیکھیں بہت ہی پیاری اس کی خوشبو ابھی سے آنا شروع ہو گئی ہے تو یہاں پر جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح میکس کر کے دو سے تین منٹ تک کوک کر لیں گے تو دوستو آج کی ہماری ریسیپی بہت ہی مزیدار بنے والی ہے اس کو اینٹر دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آئین اے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو مسالوں میں یہاں پر half teaspoon freshly cuttuhi کالی میرچ add کر لیں گے half teaspoon cuttuhi لال میرچ red jelly flakes add کریں گے one teaspoon دھنیا پاورڈر اور one teaspoon zira پاورڈر اس کو بھی freshly cutt کے add کریں اسی سے اس کا ٹیسٹ بہتر بنے گا اچھا ٹیسٹ وہی دھابا سٹیل ہوتلوں کا ٹیسٹ اسی طرح ملتا فریشلی مسالے کوٹ کے اس کے اندر add کر لیں تو مسالوں کو add کرنے کے بعد mix کریں گے دو سے تی منٹ تک اس کی بھنائی کر لیں گے تو یہاں پر میں نے half cup دہی کا لیا دہی add کریں گے اور ساتھ میں one fourth cup پانی کا بھی اس کے اندر mix کر کے add کر لیں گے تو یہاں پر ان دونوں چیزوں کا add کرنے کے بعد اچھی طرح mix کریں گے اور اس کو cover کر کے تقریباً 8 سے 10 منٹ تک اس کو chicken کو tender ہونے تک ہم cook کر لیں گے تو flame کو یہاں پر low رکھیں گے اور اس کے علاوہ دوستو آپ recipe کو mutton یا beef میں بھی بنا سکتے ہیں اس سے بھی اس کا بہت ہی پیارا taste ملے گا تو chicken کو یہاں پر میں ہم نے tender کر لیا میں نے اس کو ایک دوہ چیک کر لیا تھا تو دیکھیں بہت ہی پیارا اس کا color بن گیا ابھی بھی اس کے اندر ہم نے کوئی بھی cream یا کوئی بھی tomato مارٹر وغیرہ استعمال نہیں کیا اور gravy بھی دیکھ رہے ہیں ما شاء اللہ بہت ہی اچھا gravy masala بنا ہے تو یہاں پر کچھ masala ایڈ کریں گے one teaspoon freshly کوٹو ہی کالی میرچے ایڈ کر لیں گے ساتھ میں one teaspoon گرم masala powder one tablespoon اس کے اندر مکھن کا ایڈ کریں گے اس کو ضرور ایڈ کیجئے گا وہی دھابہ سٹیل ہوتلوں والی اگر آپ نے کڑھا ہی بناتی ہے اس کو ایڈ کر لیجئے ورنہ escape کر دیں اور ساتھ میں بری کٹوی سبز میرچ اور جولین کا ادھر تو یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح mix کریں گے اور دو سے تین منٹ اس کی بھنائی کر لیں گے تاکہ سارے مسالے اچھی طرح mix ہو جائیں تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہمارا بہت ہی بہترین اور خوشبوتار گریبی مسالہ بھی بس کا بن گیا ہے اس کے اندرہ میں نے tomato بھی ایڈ نہیں کیا تو یہاں پر مزید ایک سے دو منٹ سے کسی کو کوک کر لیں گے تاکہ جو آئل ہے وہ ریلیز ہو جائیں مسالہ اپنا آئل چھوڑ دیں تو ما شاء اللہ ہماری بہتی مزیدار کالی میرچی والی چکن کڑائی ہم نے بہتی آسانی سے بنا لی ہے آپ اگر اس کو اسی طرح بنائیں گے تو بہتی مزیدار بنے گی آپ اس کو روٹی پراتھا نان یا چاول کے ساتھ کھائیں بہت پسند کریں گے تو امید آج کی ریسپی آپ کو پسند رہے گی ملتے ہیں اگر لیے ویڈیو کا اجازت دیجئے اللہ حافظ